دارالخیر فانڈیشن محترم ناظرین آج کی نشست میں میرا موضوع ہے سب سے افضل اور سب سے بہتر صدقہ کیا ہے آئیے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں نبی حراد رضی اللہ عنہ قال قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم أي الصدقہ افضل قال انت صدق وانت صحیح حریس تعمل الغناء وتخشى الفقر ولا تمہل حتى اذا بلغت الهلقوم قلت لفولان لکذا ولفولان لکذا وقد کان لفولان صحیح بخاری کتاب الوسایہ باب نمبر سات حدیث نمبر ستائیس سو اڑتالیس ٹو سیون فور اٹ راوی حدیث ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نو ہے فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل سب سے بہتر صدقہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جسے تم تندرستی اور صحت کی حالت میں کرو تمہیں اس مال کو باقی رکھنے کی خواہش بھی ہو جس سے کچھ سرمایہ جمع ہونے کی تمہیں امید بھی ہو اور اسے خرج کرنے کی صورت میں محتاجی کا ڈر ہو اور اس میں تاخیر نہ کرو کیونکہ جب روح حلق تک مہن جائے تو کہنے بیٹھ جاؤ کہ اتنا مال فولان کے لیے فولانے کو اتنا دے دینا اب تو فولانے ہی کا ہو گیا یعنی تو دنیا سے چل بسا تو یہ حدیث ہمیں اس بات کا درست دیتی ہے کہ صدقہ و خیرات راہ خیر میں جو مال خرچ کرنا ہے صحت و تندرستی کی حالت میں تم اسے خرچ کر دو یہ اور بات ہے کہ شیطان آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو یہ امیدیں دلائے گا کہ اتنا مال کہیں انویسٹ کر دوگے تو اتنا پرافٹ ہو جائے گا اتنا فائدہ ہو جائے گا اس امید سے تم ایسا نہ ہو کہ راہ خیر میں اپنے مال کو خرچ کرنے سے پیشے ہٹ جاؤ ساتھی ساتھ میں سیطان تمہیں یہ وسوسے بھی دلاتا رہے گا کہ اگر ایسے ہی تو اپنے مال کو خرچ کرتے جاؤ گے تو ایک دن ہوگا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے یہ ایک آنٹ جو پیسوں سے بھرا ہوا ہے یہ ایک آنٹ کھالی ہو جائے گا اور تم فقیر ہو جاؤ گے اور یاد کرو کہ اسی پسو پیش میں تم اپنے مال کو روکے رکھو گے اور اخیر میں وہ او دن آ جائے گا کہ جب ملک الموت آپ کی روح کو قبض کرنے کے لئے آ جائے گا اور معاملہ یہ ہلکون تک مہن جائے گا اب اس وقت جب تم زندگی سے مایوس ہو چکے ہوگے اب اس وقت یہ کہنا چاہوگے کہ یہ مال اتنا فلاں کو دے دینا اتنا فلاں کے لئے ہے جبکہ معاملہ یہ ہے وہ تو انہی لوگوں کے لئے ہے یعنی آپ تو دنیا سے رخصت ہوگے اب یہ مال کس کے لئے ہے آپ کے ورسہ کے لئے ہے آپ کے بیٹوں کے لئے ہے اور یہی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں کا کیا ہوگا اسی سوچ میں اسی فکر میں دن و رات لگا رہتا ہے اور حالت یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات حرام و حلال کی تمیز بھی نہیں رہ جاتی ہے اور یہ اپنے ایمان کا سوڈا کر بیٹھتا ہے بس اسی فکر میں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے چین و سکون کی زندگی گزاریں لیکن اس طرف وہ کم سوچتا ہے اور دماغ ادھر کم جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جب یہ تمام کے تمام لوگ مجھے قبر کے اندر دفنا ڈیں گے اور دفنا کر کے واپس لوٹ آئیں گے منکر نکیر آ جائیں گے سوال و جواب کے لیے تو میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا اس کی فکر نہیں ہوتی ہے اس لیے میرے دینی بھائیوں اور سامینی کرام جہاں تک میری آواز پہنچتی ہو سننے والے چاہے وہ حضرات ہوں سننے والی چاہے وہ خواتین ہوں اپنی زندگی میں صحت و تندرست کی حالت میں اپنے مال کو راہ خیر میں خرچ کر لو یہ بہتر ہے چے جائے کہ آخری وقت میں جب زندگی سے مایوس ہو چکو اور اس وقت آپ کو صدقہ و خیرات کرنے کی فکر ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق ادا فرما وَسَلْا اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوا